میں بالکل انڈورس کرتا ہوں جو نمید کمر صاحب نے کہا جو بات ادھر سے بھی آئی تیس سیکنڈ کی بات ہے صرف ایک استدعہ ہے سارے ایوان سے دیکھیں پچیس کروڑ لوگ جب ہم یہاں پہ بیٹھتے ہیں اور بات کرتے ہیں ہمیں دیکھتے ہیں آپ کی کاروائی لائف ٹیلی کاؤسٹ ہوتی ہے سر کچھ ہماری بھی ذمہ داری ہے جن لوگوں نے آپ کو یہاں پہ بھیجا ہے ان کے بھی کچھ حکوک ہے آپ احتجاج ضرور کریں اب بھی ہماری بہن نے حلف لی ہے جب ہم اوتھ لیتے ہیں آپ پڑھا رہے تھے فاضل لیڈر آف اپوزیشن میں بلکہ یہ بھی وضاعت کر دوں سر آپ تو فاضل کہتے ہو بھی ڈر لگتا ہے اسے نطاعت آرڑ نے فاضل رکن کا میرے بھائی نے سمجھا پاگل رکن کہہ رہے ہیں احتجاج شروع کر دیا اس نے دس دفعہ اس نے صفائی دی وہ میں نے ٹرانسکرپ نکلوا لی ہے وہ میں دیر ہی دوں گا وہ فاضل ہی کہہ رہا تھا ہم اتنے زیادہ آگے چلے گئے ہیں کہ بات بھی پوری نہیں سنتے ایک دوسرے کی میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ ابھی اوتھ لی ہے اور جب ہم اوتھ لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ میں اس ملک کے دستور اور اسمبلی کے قوائد کے مطابق اپنی ذمہ داریاں دا کروں گا تو جب آپ بات سن لیا کریں مجھے اس بات کا بھی دکھ ہے کہ جس ٹون میں جنابی سپیکر آپ سے آج گفتگو کی گئی یہ بھی غیر مناسب ہے ہم سب کو سیکھنا ہم ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں اور ہمیں سیکھنا دیکھیں آپ لا جواب کریں باتوں سے تانوں سے تو کوئی نہیں لا جواب ہوگا نا بات کریں قانون کی ہمارے قوائد یہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ یہ کام اسمبلی کے فلور پر نہیں کرنے چشم پوشی کی جاتی ہے ایک حد تک کی جاتی ہے تو یہ استعداء ہوگی کہ جب آپ بزنس اپرائزری میں بیٹھے یا تو قوائد کو ترمیم کرنے اور اجازت دے دے کہ کتابیں مارنا سیٹیاں بجانا تانے دینا ایک دوسرے پر چیزیں پھینکنا جائز ہے تو پھر آپ حلف کے مطابق اسمبلی میں بیٹھے ہوگے اپنے حلف سے روگردانی نہیں کریں گے لیکن اگر ان قوائد کو مانتے ہیں تو پھر بھرپور اپوزیشن کریں ایک دوسرے کو بحث سے بات سے جواب دیں میں صرف اتنی استعداء تھی میں